ہی نمشکار سواگت ہے آپ کا میں ویوک بندرہ فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام آج آپ ملنے جا رہے ہیں مستر راہو لگروال سے مینجنگ ڈیریکٹر ان سی او لینووو انڈیا آئے محمد آباد سے آپ نے پڑھائی کری بیس سال سے آپ لینووو کے ساتھ ہیں لینووو کی خاص بات کیا ہے آج ٹیبلٹ میں پی سی میں لیپ ٹاپ میں تینوں میں نمبر ون مارکٹ شیئر آپ نے کیاپچر کیا ہے لینووو ویسے نائنٹین ایٹی ایٹ میں انکورپریٹ ہوا تھا پچاس بلینڈ ڈالر کی کمپنی دنیا بھر میں فیل چکی ایک سو اسی دیشوں میں ہے تیرے سیٹھ ہزار ایمپلوئی ہیں لیکن انڈیا کے اندر لین ٹیم دس ہزار کروڑ کا ٹاپ لائن ایک ہزار لوگوں کے ساتھ میں آپ کام کر رہے ہیں آباد پون پون فائی بلینڈ ڈالر میرا پہلا پرشن آپ سے آپ کے ساتھ کنٹینیوز کیونکہ یہ چینجنگ انوائرمنٹ کا بزنس ہے ٹیکنالوجی نہیں آتی پرادکٹ نیا آتا ہے پرانی چیزیں آپسلیٹ ہو جاتی ہیں اور اچانک پورا مارکٹ بدل جاتا ہے ہم نے پہلے موبائل ہینڈ سیٹ انڈسٹری میں یہ دیکھا لگاتار برینڈز نئے آتے ہیں پرانے چلے جاتے ہیں اور بہت سارے برینڈز کے ساتھ ایسا ہوا لینوو اپنی مارکٹ میں مضبوط پکڑ بنائے رکھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دو تین بڑے کاران رہے انڈیا میں دیکھیں کامپیٹیشن تو بہت سٹرانگ ہے اور میں ہمیشہ اپنے کامپیٹیٹر کو ریسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو ویلیو کرتا ہوں اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسٹمرز کے پاس چوئیس ہے دیفور ہمیں ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے زبردست ایگزیکیوشن کرنا ہے ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمارے پروڈکٹس ٹاپ کالیٹی کے ہوں آفٹر سیل سرویس بہت اچھی ہو آویلیبل ہو ان کی جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے ریٹیل مارکٹ میں وہ بہت اچھی ہو اور پرائزنگ بہت اچھی ہو تو یہ ایک تیڈیشنلی انگلیش میں اس کو فور پی آف مارکٹنگ بولتے ہیں پروڈکٹ، پرائز، پروموشن اور پلیز اور ہمیں لگتا ہے کہ لنوو نے ان چاروں ایریا میں ایک اچھا کمبینیشن کیا ہے جو کسٹمرز کو اپیل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا لیکن میں کمپلسن نہیں ہونا چاہتا ہوں کمپیٹیشن بھی سٹرونگ ہے اور ہم کو لگتار یہ پریاز کرنا ہے کہ ہم اوپر ہی رہیں مارکٹنگ کے چار پیز آپ نے بتائے جس نے آپ کو مدد کیا اچھا لگا سن کے پر آج جب کنزیومر کا بھی بہیور بدل رہا ہے ساتھ ساتھ اپنی انٹرنل ٹیمز کے بھی بہیور بدل رہے ہیں بہت شرونگ ایکسپٹیشن کے ساتھ لیڈرشپ کام کرتی ہے آپ کے پاس ایک اچھا ٹیم آپ بلڈ کریں اس کے لیے کیا سیکرٹ ساؤس ہے وہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ اپنی ٹیم کو تیار کرتے ہیں اگر آپ کچھ دو تین ٹپس دینا چاہیں ہمارے انترپنیورز کو کہ اچھی مین پاور ہائی پرفارمنس ٹیم تیار کرنے کے لیے کن اچھی سٹراتیجیز کا آپ اپیوب کرتے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال کیا ہے آپ نے اور یہ سوال ہر لیڈر کو ہمیشہ یہ ایک سوچ میں رہتا ہے کیسے ٹیم کو امپروف کیا جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں جو میں کرتا ہوں سب سے پہلے تو ہائیرنگ کے ٹائم جب آپ لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں تو پروسیس بہت ہی سٹراؤنگ ہونا چاہیے اور ٹریڈیشنالی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک گھنٹے میں انٹیویو کرتے ہیں اور سٹرکچر نہیں ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایمپلوئی میری کمپنی میں آئے گا اور اگلے دس سال تک رہے گا کی نہیں رہے گا ہم نے بہت پروسیس اس میں ڈالے ہیں ہم سائنٹیفک ٹیسٹ کرتے ہیں ہم نے ایک طریقہ لگایا ہے لینوو وے آف ریکروٹنگ اور انٹیویویں اس سے پہلی بات تو ٹیلنٹ ہمارا امپروو ہوتا ہے دوسرا ہم 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 لاشت 5-6 years ہم آئیمز جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم دس پندرہ ہائیلی ٹیلنٹیڈ پیپل کو لکے کاتے ہیں اور ہم ایک مکس کر رہے ہیں باٹ ہم ایک مکس کر رہے ہیں تاکہ پوری ڈائیویسٹی رہے دوسرا اس کے بعد اپنے امپرووئیس کو ٹرین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ آج کل بہت ڈیجیٹل ہو رہا ہے ہم جیسے پہلے کمپیوٹر بیچے تھے پانچ سال پہلے اور جو اب بیچتے ہیں اس میں بہت فرق ہے آج ہر کسٹمر پہلے سرچ کرتا ہے اگر وہ آن لائن نہیں بھی کھرید رہا ہے تو پہلے گوگل یا ایمیزون یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا ہے اور وہیں پہ بیٹل یا تو جیتا جاتا ہے یا ہارا جاتا ہے تو ہمارے امپلوئیس کو ہم نے ٹرین کرنا پڑا کی کیسے اپنا فوکس بدلیں اور ان چیزوں پہ دھیان دیں کسٹمر پہلے صرف ریٹیل میں خریدتے تھے پر اب سپیشلی دورنگ کوویڈ ٹائمز ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کنزیومر بزنس ہے وہ آن لائن خرید رہے ہیں اب آن لائن خرید رہے ہیں تو ان کو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آن لائن ڈیمانسٹریشن دیں ان کو آفر دیں کہ آپ کے گھر ہم آکے ہم اگر وہ کمفرٹیبل ہیں ہم فری ڈیمو دے دیں گے نہیں تو ڈیجیٹالی ہم ڈیمانسٹریشن دیں تو اس طرح سے کافی ہم نے اپنے امپلوئی کا اورینتیشن چینج کیا ہے the way we run the business جو میری جو ٹیم ہے اس میں کتنے لوگ ڈیجیٹال ڈیپارٹمنٹ میں ہیں اور کتنے ڈیریشنل ڈیپارٹمنٹ میں ہیں وہ کافی چینج کیا ہے اور ہر سال ہم بیٹ کے اس کو ریویو کرتے ہیں کہ اس کو چینج کیا جائے اور کیا جائے تو کتنا کیا جائے دوسری طرف اگر میں ٹیبلیٹ کا بزنس دیکھوں اس میں ہم نمبر ون ہے ہمارا آلماسٹ 50 پرسنٹ شیئر ہے which is quite a big deal اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ڈیمانڈ کافی بڑی ہے آپ دیکھیں ہوں گے پلیئرز لائک بائیجو اور جو ہمارے ٹاپ کسٹمرز ہیں تو ان کو کسٹمائزڈ ٹیبلیٹ کیسے دیا جائے وہ ہم پہلے نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم کسٹمائزڈ ٹیبلیٹ کرتے ہیں کوویٹ کے ٹائم پہ ایجوکیشن ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے تو we are one of the few انڈسٹریز جہاں پہ ڈیمانڈ کوویٹ کی وجہ سے بڑھ گئی ہے بیکن سب کو کمپیوٹر چاہیے چاہے گھر بیٹھ کے کام کرنا ہے یا گھر بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے لبلی ظاہر سی بات ہے کہ کوویٹ آپ کے لیے ایک opportunity کی طرح آیا اور اس سمیں digital shift جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے جتنا زیادہ adoption curve اس سمیں بڑھ رہا ہے towards adopting the technology اس کا فائدہ اس انڈسٹری کو ملنا ہے میں آپ سے تھوڑا الگ پرشن کروں گا entrepreneur جو آپ کو سن رہے ہیں اگر آپ ان کو تین سجھاو دینا چاہیں کہ کوویٹ کے بعد پری کوویٹ پوش کوویٹ سنسار بدل گیا ہے ان کو کیا پریورتن لانے چاہیے کس پرکار سے اپنے آپ کو adapt کرنا چاہیے اور کیا آپ ان کو سجھاو دیں گے کہ وہ اپنے بزنسز کو بیلڈ کریں سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا ہے کہ کوویٹ سے ان کے بزنس پر امپیکٹ کیا ہوا ہے اگر وہ travel agent تھے for example یا travel بزنس تھا تو بہت ہی you know negative impact ہوا ہے but اگر let's say وہ sanitizer کے بزنس میں تھے تو اس پر بہت positive impact ہوا یا digital learning کا کوئی start-up تھا تو سب سے پہلے I think ان کو دیکھنا ہے کہ ان پر impact negative ہے کیا positive ہے number two ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو customers ہیں ان کا behavior کیسے change ہوا ہے because of covid جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے customers online زیادہ خرید رہے ہیں تو آپ نے online demonstration شروع کر دیا right absolutely تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ customers کا buying behavior کیسے change ہو رہا ہے یعنی یہ بہت آسان ہے بولنا but بہت کم business اور بہت کم entrepreneurs میں نے دیکھا ہے actually بہت depth میں جاتے ہیں کہ customer کا buying behavior کیسا ہے تو اس کو follow کرنا بہت ضروری ہے تیسرا ان کو اپنا cost اور expense management دیکھنا ہے کہ ان کا profitability because of the changes کیسے impact ہو رہا ہے اور ان کو کہاں پہ cost کم کرنی ہے اور کہاں پہ invest کرنا ہے اور دونوں بہت important ہے to survive and thrive in the post covid world بہت بہت سندھر thank you i think آپ نے اچھے لیسنس دیئے ہیں finally اب کیونکہ آپ distribution network سے اب آپ online sales پہ move کر رہے ہیں ابھی تک جہاں بہت سمجھتا تھا پہلے آپ physical distribution کے تھو اپنے product کو زیادہ بیچ رہے تھے اور اب online زیادہ بکنے لگے گا اب ایسی سمیہ میں آپ کے distributors کی اپنی viability ان کی اپنی sales ان کا اپنا revenue کم ہوا ہے تو ایسے difficult situation کے اندر جو آپ کے dealer distributor retailer جہاں بھی آپ کے touch points سے جہاں product کو بیچا جاتا تھا آج ان کے لیے ان کو کیسے آپ manage کر رہے ہیں اور ان کو آپ کیسے retain کریں گے ان کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے دیکھیں ہمارے جو distributors ہیں وہ کافی بڑے distributors ہیں اور وہ کافی سلجے ہوئے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کی business model کیسے change ہو رہا ہے pre-covid بھی change ہو رہا ہے اور وہ اپنے models بھی change کرتے جا رہے ہیں تو ہمارے distributors کافی سٹرونگ ہیں اگر میں دیکھوں جو ہمارے جو exclusive dealers ہیں یا میں بڑے partners دیکھوں جیسے LF8 کیسے Chroma یا Reliance Digital یا Vijay Sales وہ بھی کافی اچھے چل رہے ہیں بکوز stores تھے جو چھوٹے کونے میں جو stores ہوتے ہیں جس کو mom and pop stores بھی بولتے ہیں ان کو challenge ہے اور ان کو challenge یہ آج ہی نہیں ہے پہلے سے ہے بکوز جیسے جیسے online بڑھ رہا ہے ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور وی آر ٹھائنگ تو دو ہم نے کریڈ کرنا شروع کیا جب کووید ہوا بکوز سب کا cash flow اٹک گیا تھا ہم ان کے لئے entry level products لائے بکوز ان چھوٹے موٹے stores میں جیسے بکھتے ہیں لانوو کا جو line up ہے وہ best ہے ہماری جو variety of products ہے وہ کسی اور company کی نہیں ہے ہمارے پاس سارے type کے computers ہیں ہمارے پاس tablets ہیں ہمارے پاس dealers اور partners کا best bet ہے ہمارے ساتھ کام کریں بٹ دیکھیں بندرہ جی جو بڑی موویمیٹس ہوتی ہیں میکرو موویمیٹس اکنومی میں اور انواریمنمنٹ میں اس کو بلکلی ریورس کرنا کسی ایک company یا کسی انڈسٹری کے بسکی نہیں ہے سب کو سمجھ نا ہے کی کیسے ان کو اپنا بزنس موڈل یا بزنس چینج کرنا ہے بلکل ٹھیک جب بڑی میکرو موویمیٹس ہوتی ہیں پرستتیاں بدلتی ہیں تو خود کو چینج کرنے کے لئے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی سمیہ سے اپنے آپ کو بدل لو راہل اگریوال جی مانیجن ڈیریکٹر اپنے برینڈ کو نمبر ون رکھ پا رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کے پر پر اگر رہنے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے دنیا کا نمبر ون انترپنیورشپ یوٹیوب چینل بنانے کے لئے گروئنگ کمیونٹی فیس بک کو بہت تیزی سے فلانے کے لئے آپ سب کا ہردے کی گہرائیوں سے پریم پور وقت دھنے باد راہل جی آپ کا دوبارہ وشیش دھنے